پنج گنج قادریہ یہ کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس کی خصوصیات کیا ہیں اور پڑھنے والے کو کیا فضائل و برکات حاصل ہوتی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ القرم کچھ چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دین و دنیا کی بے شمار برکت حاصل ہوں مجھے فوائد حاصل ہوں اور پیش کی ہی میرے یوں سمجھئے کہ حفاظتی اخدامات بن جائیں میرے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں تو پنج گنج قادریہ یہ اپنے معاملات میں شامل کر لیجئے پنج گنج قادریہ کیا ہیں نماز فجر کے بعد سو مرتبہ یا عزیز یا اللہ نماز زہر کے بعد سو مرتبہ یا کریم یا اللہ نماز آفصر کے بعد سو مرتبہ یا جبار یا اللہ اور نماز مغرب کے بعد سو مرتبہ یا ستار یا اللہ اور نماز عشاء کے بعد سو مرتبہ یا غفار یا اللہ تو یہ پانچوں نماز کے بعد سو سو مرتبہ یہ تصویحات پڑھنی ہیں یہ وضائف پڑھنے ہیں انہیں کہا جاتا ہے بنج گنج قادریہ یعنی سلسلہ علیہ قادریہ کے پانچ عظیم خزانے تو یہ وضائف ناظرین اپنے معاملات میں شامل کرنے کی نیت فرما لیجئے اور بالخصوص جو امیر اہل سنہ دامت برقاطق العالیہ سے مرید ہیں یا طالب ہیں تو وہ تو یہ وضائف اپنے معاملات میں روزانہ کی بنیاد پر شامل کریں الحمدللہ عزوجل اس کی بے شمار فوائد و برکتیں حاصل ہوں گے مگر اس میں ایک احتیاط ضروری ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ وضیفہ پڑھیں جو اس میں جلالت لفظ اللہ ہے اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے یعنی یا عزیزو یا اللہ تو اس انداز سے پڑھنا ایسا نہیں آخر میں وقف نہیں کرنا یعنی یا عزیزو یا اللہ اس انداز سے نہیں پڑھنا بلکہ آخر میں اس میں جلالت لفظ اللہ پر پیش آئے گا مناظرین یہ وضائف اپنے معاملات میں ضرور شامل کیجئے گا انشاءاللہ کریم دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ